بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلباء السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خواجہ نصر الدین توسع کی کتاب تجریز الاعتقاد پر اللہ محلی کی شرح کشف المراد کی تدریس جاری ہے تدریس خیر نہ کہیں اس حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں مباسہ ہی صحیح اس حوالے سے آج ہمارا بتیسوان درس ہے آج کے اس درس میں اللہ تعالیٰ کے صفات پر تو ویسے ہم تذکرہ کر رہے ہیں اور بات پر کر رہے ہیں آج کے اس درس میں ہم اللہ تعالیٰ کے صفات میں سے ایک صفت سلبیہ کی اللہ تعالیٰ مرئی نہیں اللہ تعالیٰ کو دیکھا نہیں جا سکتا اللہ تعالیٰ کی روئیت محکن نہیں اللہ تعالیٰ مرئی نہ ہونے پر ہم گفتگو کریں گے اللہ تعالیٰ مرئی نہیں یعنی اللہ تعالیٰ کوئی ایسی ذات کوئی ایسی چیز نہیں جسے دیکھا جا سکتا ہو اللہ تعالیٰ وہ دیکھا نہیں جا سکتا یعنی آنکھوں کے ذریعے سے نہیں دیکھ سکتے ہیں خواجہ نصر الدین فرماتے ہیں یعنی اس سے پہلے کی دروس کی طرح یہ بھی وہی پراتف ہے اللہ تعالیٰ کا واجب الوجود ہونا اس کے مرئی نہ ہونے کا تقضی کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا واجب الوجود ہونا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اس کی رؤیت منتفی ہے اسے دیکھا نہیں جا سکتا اللہ تعالیٰ کوئی ایسی شئی کوئی ایسی حقیقت کوئی ایسی ذات نہیں جسے ہم اپنی آنکھوں کے ذریعے سے دیکھ سکتے ہیں اللہ وہ فرماتے ہیں اس حکم میں بھی اکثر اقلاع متفق ہیں سوائے مجسمہ کے اور اشائرہ کے متقلمین میں سے تمام اقلاع مجسمہ اور اشائرہ کے علاوہ ان دو گروہوں کے علاوہ باقی تمام اقلاع جو ہیں اس بات پر متفق ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھا نہیں جا سکتا اللہ تعالیٰ کے طرف دیکھنا انہیں آنکھوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی رویت ممکن ہو اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا جائیں ایسا ممکن نہیں ہے لیکن مجسمہ اور اشائرہ نے اللہ تعالیٰ کی رویت کو ممکن قرار دیا ہے اللہ تعالیٰ کو قابل دید ایک حقیقت قابل دید ایک شخصیت قرار دیا شخصیت نہیں اللہ تعالیٰ کو ایک قابل دید دکھائی دینے والے کوئی ذات قرار دیا ہے آگے بڑھتے ہیں کہ ٹھیک ہے ایک طرف تو اشائرہ اور مجسمہ دونوں نے کہا اس بات سے ڈیفر کیا اس بات سے اتفاق کیا کہ اللہ تعالیٰ دکھائی نہیں دیتا بلکہ ان کا کہنا ہے مجسمہ اور اشائرہ کا یہ اس بات کا قائل ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھا جا سکتا ہے اللہ تعالیٰ قابل دید حقیقت ہے لیکن there's a thin difference between ان دونوں کے درمیان یعنی اشائرہ اور مجسمہ کے اقوال کے درمیان تھوڑا سے فرق ہے وہ فرق کیا ہے آج ہم ابھی اس سلائیڈ میں ہم اس فرق کو جاننے کی قرش کریں مجسمہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھا جا سکتا ہے اشائرہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھا جا سکتا ہے لیکن ان کے اقوال میں کیا کچھ فرق ہے یا نہیں جی ہاں بلکل ان کے درمیان تھوڑا سا فرق وہ فرق یہ ہے کہ المجسمہ نے اللہ تعالیٰ کی روئیت جائز قرار دیا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کو دیکھا جا سکتا ہے دیکھنا ممکن ہے جائز قرار دیا ہے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے لئے جسم کے قائل ہیں یہ تو سیدھے 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 بات ہے مجسمہ ان کو نہ ہی اسی وجہ پڑ گئے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لئے جسم کے قائل ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں پیر ہیں آنکھ ہیں زبان ہیں وغیرہ اللہ تعالیٰ کو بلکل ایک انسانوں کی طرح جسم کے قائل ہو گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جسم ہے البتہ ممکن ہے ان کی نظر میں ان کی رائے میں جسم اللہ تعالیٰ کا جسم مرتنف ہو لیکن بہرحال جسم کے قائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لئے جسم ہے وہ یہ کہتے ہیں اگر ویسے تو وہ جسم کے قائل ہیں وہ خود کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جسم ہے لیکن وہ یہ بھی ساتھ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے روئیت صرف اسی فرض کی بناب پر اسی بنیاد پر جائز ہے اللہ تعالیٰ کو دیکھا جاتا ہے کہ اگر اس کا جسم ہو لیکن اگر کوئی شخص کوئی گروہ کوئی افراد جو ہیں اللہ تعالیٰ کے جسم کے قائل نہ ہوں تو روئیت صحیح نہیں ہے روئیت صحیح نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو دیکھا نہیں جا سکتا ہے گویا مجسمہ کا کہنا یہ ہوا مجسمہ کی جو اللہ تعالیٰ کے جسم ہونے کے قائل ہیں لہٰذا وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھا جا سکتا ہے اور صاحب نے یہ بھی کہتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے لئے جسم کے قائل نہ ہو اگر کوئی شخص یا کوئی گروہ اللہ تعالیٰ کے جسم کے قائل نہ ہو تو پھر اس کا دشنا محال ہے ممکن نہیں اللہ تعالیٰ کے رویت کے لئے لوگ شرط لگاتے ہیں کہ اگر آپ اس بات کے قائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے جسم ہیں تو اللہ تعالیٰ کو دیکھا جا سکتا ہے اگر آپ اس کے قائل نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ کا دیکھنا جائز نہیں ہے جبکہ اشائرہ نے مطلقا تمام اقلاع کی مخالفت کی انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ مجرد ہونے کے باوجود بھی اس کی رویت صحیح ہے اشائرہ کہتے ہیں دیکھیں اللہ تعالیٰ جسم نہ بھی رہتا ہو اللہ تعالیٰ مجرد ہے اللہ تعالیٰ ہر قسم کی جسمانیت سے پاک ہے لیکن اس کے باوجود بھی مطلقا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی روئیت اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ممکن ہے بلکل جائز ہے اور ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو انہی آنکھوں کے ذریعے سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھا جانا ممکن قرار دیا ہے یہ ایک جوہری فرق ہوا یہ ایک ان دونوں میں فرق ہوا مجسمہ کنڈیشنلی وہ اللہ تعالیٰ کی روئیت صحیح ہونے روئیت جائز قرار دیتے ہیں کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کو جسم مانتے ہیں اللہ تعالیٰ کے جسم ثابت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کے عقیدے میں اللہ تعالیٰ جسم نہیں رکھتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کو آپ دیکھا بھی نہیں جا سکتا لیکن اشائرہ کہتے ہیں کہ بے شک آپ جسم کے قائل ہوں یا نہ ہوں یہ خود کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجرد ہے ہر قسم کی جسم جسمانیات سے پاک و منزہ ہیں لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کو دیکھا جا سکتا ہے یہ تھوڑا سا فرق ہے اللہ تعالیٰ کی آدم روئیت کی دلیل یہ تو دو باتیں ہوئی کہ اشائرہ اور مجسمہ کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھا جا سکتا ہے لیکن مولد نے کہا اور باقی علماء نے کہا اور اکثر اقلا نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھا جانا ممکن نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی روئیت نہیں ہو سکتی اس پر دلیل کیا ہے یہ تو آپ کا دعویٰ ہوا کہ آپ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھا نہیں جا سکتا اس کی دلیل کیا ہے اللہ تعالیٰ کی عدم روئیت کی دلیل اللہ تعالیٰ کو دیکھا نہیں جا سکتا اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا واجب الوجود ہونے کا تقاضی ہے کہ وہ مجرد ہے یہ ہم پہلے سے بھی سالت کر چکے ہیں اللہ تعالیٰ جب ہم نے واجب الوجود مان لیا تو اس کا تقاضی یہ بھی ہے کہ وہ مجرد ہو یعنی وہ کسی بھی قسم کے جسم و جسمانیت کا محتاج نہ ہو مجرد یعنی there is nobody یعنی اللہ تعالی مجرد ہے جسم نہیں رکھتا ہے اور ساتھ ہی یہ بھی تقاضی کرتا ہے کہ اس کے لئے کوئی جہت اور امکان ہونے کو بھی نفی کرتا ہے اللہ تعالی کو امنے واجب الوجود مانا گزشتہ بحاظ میں گزشتہ دروس میں باہن کر چکے ہیں کہ اللہ تعالی کا واجب الوجود ہونا اس کے لئے کسی جہت کسی سائٹ کے ہونے کو بھی نفی کرتا ہے اور کسی مکان کے ہونے کو بھی نفی کرتا ہے یہ ہم پہلے ثابت کر چکے ہیں پس جب اللہ تعالی کی ذات مجرد ہے اور اللہ تعالی کے لئے کوئی جہت بھی نہیں ہے کوئی مکان بھی نہیں ہے لازمان اس کی رؤیت بھی منتفی ہے جب جہت و مکان و جسم منتفی ہے تو اس کا لازمی نجز یہ ہے کہ اللہ تعالی کو دیکھنا بھی محال ہے اللہ تعالی کی رؤیت بھی منتفی ہے ٹھیک ہے یہ دعویٰ ہو گیا کیونکہ بھی کیوں منتفی ہے یعنی آپ ٹھیک ہے اللہ تعالی واجب لوجود ہے تو کیا ہوا اللہ تعالی کے لئے کوئی جہت اور مکان نہیں ہے تو کیا ہوا کیوں اس کی رؤیت منتفی ہے مطلب کیونکہ ہر مرئی شئی مرئی مشارلہ ہوتا ہے دیکھیں اگر اللہ تعالی کو آپ مرئی مانتے ہیں اللہ تعالی کو ایک ایسی ذات سمجھتے ہیں جسے دیکھا جانا ممکن ہے جس کا دیکھنا صحیح ہے تو اس کا مطلب ہے کہ قانون کلی ہے کہ ہر مرئی شئی مشارلہ ہوتا ہے جو بھی چیز نظر آتی ہیں جس بھی چیز کو آپ دیکھ سکتے ہیں دکھائی دینے والی چیز کی طرف آپ اشارہ کر سکتے ہیں یہ چیز اس سائٹ میں اس طرف مثلا آپ اپنے انگولیس سے یا اپنے آنکھوں سے اشارہ کر سکتے ہیں سامنے بیٹھا ہوا چیز جو آپ کو نظر آ لیے اس کی طرف اشارہ کیا جا سکتا ہے یعنی ہر مرئی مرئی یعنی دکھائی دینے والی چیز ہر دکھائی دینے والی چیز کی طرف اشارہ کیا جا سکتا ہے ایک نیز وہ مقابل یا مقابل کے حکم ہوتا ہے یعنی جو چیز مرئی ہے جو چیز دکھائی دینے والی چیز ہے وہ انسان کے مقابل ہوتا ہے مثلا ایک انسان دوسرے کے مقابل ہیں تو بھی دیکھ سکتا ہے کوئی اکر انسان یا کوئی شئی اس کے مقابل نہ ہو چھپی ہوئی ہو تو اس کے نظر نہیں آتا ہے نظر وہیں آتا ہے جو آپ کے سامنے ہو جو آپ کے مقابلے میں کھڑا ہو اسی کو دیکھ سکتے ہیں یا مقابل ہو یا مقابل کے حکم میں ہوتا ہے مقابل کے حکم ہونے کے کیا مطلب مقابل کے حکم ہونے کے مطلب یہ ہے کہ وہ چیز حقیقی معنومت وہ سامنے نہیں ہے مقابل میں جس طرح پہلے ایک انسان کے مقابل میں انسان ہوتا ہے شیئر کے مقابل میں شیئر ہوتا ہے مقابل میں تو نہیں ہے لیکن مقابل کے حکم میں ہوتا ہے ایک چیز جو ہے انسان کے سامنے ہونے کے حکم آتا ہے جیسے آپ کے ہاتھ میں کوئی شیشہ ہے آئینہ ہے آپ کوئی ہاتھ میں شیشہ اٹھائے ہوئے ہیں آئینہ اٹھائے ہوئے ہیں اس آئینے میں آپ دیکھتے ہیں کہ آپ اپنے چہرے کو دیکھتے ہیں آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کے مقابلے میں کوئی آپ خود دوبارہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو اس آئینے میں جو شکل جو چہرے نظر آ رہی ہیں اس سے کہتے ہیں حکم مقابل مقابل کے حکم میں ہونا کیونکہ واقعی میں تو اس آئینے کے پاس آئینہ کوئی اور ایسا انسان یا کوئی ایسی چیز بیٹھا ہوگا نہیں ہے جس آپ چھوڑ سکیں جسے دیکھ سکیں جسے محسوس کر سکیں بلکہ ہے وہی مثلا آپ اپنے چہرے کی طرف دیکھ رہے ہیں تو حاصل میں آپ موجود ہیں آئینے میں جو شکل نظر آتی ہیں وہ آپ کی شکل ہیں وہ آپ کی چہرے کا عقس ہے جو حکم مقابل کہلاتا ہے لہٰذا ہر چیز کو دیکھنے کے لئے یا وہی چیز دیکھ سکتے ہیں جو آپ کے سامنے ہیں یا اس چیز کو دیکھ سکتے ہیں جو آپ کے مقابل کے حکم ہے جیسے آئینے کے اندر جو نظر آنے والا چہرہ ہے یا کوئی بھی شکل ہے عاد سے اس سے حکم مقابل کہتے ہیں پس اگر اللہ تعالی مرئی ہے تو اولا تو یہ ہے کہ اگر اللہ تعالی مرئی ہے تو اس کی طرف اشارہ کیا جا سکتا ہے سیکنلی اگر اللہ تعالی مرئی ہونے اللہ تعالی آپ کے مقابل میں ہے یا اللہ تعالی آپ کے آئینے میں عقص کی طرح شبہ مقابل ہیں مقابل کے حکم میں ہیں کیا ایسا ہے حضر کیس نہیں آج تک کوئی انسان نہیں کہ سکا کہ میں بالکل اللہ کے سامنے کھڑا ہو گیا یا اللہ میرے سامنے کھڑا ہو گیا میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں یا اللہ کی ذات نعوذ باللہ کوئی ایسے ذات بھی نہیں ہے کوئی ایسا عقص بھی نہیں ہے جو آپ کو آئینے میں نظر آتا ہے یہ اللہ ہے کوئی ایسے نظر آنے والی چیز بھی نہیں ہے جب یہ ساری چیزیں نہیں ہیں یہ قانون کلی ہے مرئی مشارن اللہ ہونا وہ مقابل یا مقابل کے حکم ہونا قانون ہیں جب آپ اللہ تعالی کے ورمیے نہیں کہتے ہیں کہ اللہ تعالی کے طرح بشارہ نہیں کیا جائے سکتا ہے ہاتھ کے ذریعے سے آنکھ کے ذریعے سے سر کے ذریعے سے یا اللہ تعالی کے مقابل میں یہ ایسی بھی مقابل نہیں ہے جب نہیں ہیں یا جب یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ سے منتفی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رؤیت بھی منتفی ہے اللہ تعالیٰ کو دیکھا جانا بھی ممکن نہیں ہے آگے بڑھتے ہیں خواجہ کی عبارت اور نقل کرتے ہیں وَسُؤَالُ مُسَى لِقَوْمِهِ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک اللہ تعالیٰ سے مقالمہ ہوا تھا کہ رب عرینی انظر علیک میں خداوندہ مجھے اپنا جلوہ دکھا دے مجھے اپنی ذات کی زیارت کراتے ہیں میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں خواجہ فرماتے ہیں وَسُؤَالُ مُسَى لِقَوْمِهِ مُسَى کا سوال کرنا مُسَى کا دیدار کی درخواست کرنا وہ اپنی طرف نہیں تھا بلکہ لِقَوْمِهِ اس کی قوم کی وجہ سے تھا قوم موسیٰ نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی دیدار کرائے اللہ مہنی فرماتے ہیں یہ کتاب کے شارع فرماتا ہے جب مؤلف اللہ تعالیٰ کے عادم رؤیت پر استدلال سے فارغ ہوئے یعنی اب تک اللہ تعالیٰ کے رؤیت ممکن نہ ہونے پر مؤلف نے استدلال کیا تو اشائرہ کے استدلال کو جواب دینا شروع کر دیا اب یہاں سے شروع میں کہا تھا کہ اشائرہ اور مجسمہ کے علاوہ باقی سارے متفق ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رؤیت ممکن نہیں ہے ہاں اشائرہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھا جا سکتا ہے تو اس سوال اس عبارت کے ذریعے سے در حقیقت معلف اشائرہ کے استدلال کا جواب دے رہا ہے اشائرہ نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھا جا سکتا ہے اس استدلال کو جواب دیتے ہیں جب اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی رؤیت کے بارے میں حضرت موسیٰ نے جو سوال کیا تھا اشائرہ ہی سوال کرتے ہیں یہ ہی استدلال کرتے ہیں اس دلائل کا درحقہ جواب شروع کیا اشائرہ نے کئی حوالوں سے اللہ تعالیٰ کے رویہ جائز ہونے پر استدلال کیا ہے بہت سارے پہلوں سے انہوں نے استدلال کیا ان دلائل کے روشنی ممکن سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دکھائی دے سکتا ہے اللہ تعالیٰ کا نظر آنا ممکن ہے اللہ تعالیٰ نے در حقیقت اسی خواجہ نے اسی مختصر عبارت کے ذریعے سے اشائرہ کو جواب دینا شروع کر دیا ہے اگلے سلائش میں ہم دیکھیں گے کیا اشائرہ کا استدلال کیا ہے پھر اس کا جواب کیا دیا ہے اشائرہ کی پہلی دلی اشائرہ کی پہلی دلیل یہ تھی کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رویہت ممکن ہے اللہ تعالیٰ کی رویہت صحیح ہے اللہ تعالیٰ کی رویہت جائز ہے اشائرہ کہتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی رویہت کی درخواست کی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کر فرمایا یا اللہ رب عرینی انظر علیک خداوندہ آپ مجھے اپنی دیتا کر رہے ہیں میں آپ کی طرف دیکھنا چاہتا ہوں اشارہ اسی جملے سے اسطلاع کرتے ہیں دیکھیں اگر رؤیت خداوندی ممکن نہ ہوتی تو یہ درخواست یا نہ کرتے اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ایک بہت بڑے نبی ہیں بہت بڑے علوالعظم پر عمر ہیں بہت بڑا ان کا مقام ہے بہت بڑی ان کی شان ہے اور یقین انہوں وہ اللہ تعالیٰ کو بہت بہتر ترکے جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کی مالک بہت بہتر ترکے رکھتے ہیں انہوں نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ خداوندہ مجھے آپ کی زیارت کرا میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں دیکھیں حضرت موسیٰ جیسی ایک عظیم ہستی جب اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست کر رہی ہے کہ خداوندہ میں آپ کی طرف دیکھنا چاہتا ہوں آپ مجھے دکھائیں اپنے آپ کو سامنے لائے میں دیکھنا چاہتا ہوں تو یہ درخواست کرنے کے مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نظر آسکتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھا جا سکتا ہے اگر اللہ تعالیٰ کی روئیت ممکن نہ ہوتی اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھنا اگر اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھنا اللہ تعالیٰ کا دکھائی دینا ممکن ہی نہ ہوتا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے عظیم پیغمبر علوالعظم پیغمبر اور اتنی عظیم ہستی کوئی بہدہ درخواست ہی نہ کرتے ہیں جو کام نممکن ہے اور محال ہے اس کی درخواست ہی نہ کرتے ہیں پس اللہ تعالیٰ کے سامنے حضرت موسیٰ نے درخواست کیا ہے کہ حداوندہ آپ مجھے دیدہ کرائیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھا جا سکتا ہے تب ہی تو علوالعظم پیغمبر نے اس کی زیارت کی اس کی درخواست کی یہ قرآن کیا کہتا ہے وَلَمَّا جَعَا مُسَٰ لِمِقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ عَرِنِي أَنصُرِ الٰہِ سورہ عراف کی آئین نمبر 143 جب موسیٰ اللہ تعالیٰ کی مقاد کرے جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے بات کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی ان سے بات کرتا ہے تب حضرت موسیٰ نے درخواست کی درخواست کی روئیت کے لئے اس لئے دیں کہ ان کی روئیت ممکن ہے اگر ممکن نہ ہوتی تو اللہ کے رسول علوالعظم پیغمبر یہ کوئی بے گدہ سوال اور درخواست نہ کرتے یہ ان کی پہلی دلین ہے اشائرہ کی پہلی دلین ہے جواب اشائرہ کے اس اسلال کے جواب میں مولی فرماتے ہیں خواجہ فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سوال ان کی قوم کو بتانے کے لئے تھا کی اللہ تعالیٰ کی روئیت ممکن نہیں ابھی جو کہتے ہیں کہ اللہ کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے درخواست پیش کی ربیارین انظر علیہ جو کہا یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خود سے درخواست نہیں دی تھی اللہ تعالیٰ خود سے اللہ تعالیٰ کو دیکھنا چاہتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کو دیکھنا چاہتے تھے واقعا نہیں بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہم یہ درخواست اپنے قوم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کی چنانچہ آپ ذرا قرآن کریم کی طرف آپ رجوع کریں رہا قرآن کریم کیا فرماتا ہے قرآن کریم فرماتا ہے کہ قرآن کریم حقایت کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم نے کہا تھا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّا نَرَ اللَّهَ جَهْرَتًا یا موسیٰ آپ جس اللہ پر ایمان لانے کی بات کرتے ہیں جس اللہ پر ایمان لانے کیا ہمیں حکم دیتے ہیں جس اللہ پر ایمان لانے کیا ہمیں تبلیغ کرتے ہیں دیکھیں ایک بات کلیر ہے اور ہم آخری بات بتا دیتے ہیں کہ جب تک ہم آپ کے اللہ کو واضح طور پر جہر جہرتن اور بلکل کھلی بھی آنکھوں کے سامنے ہیں بلکل ہم اپنے آنکھوں سے واضح طور پر نہ دیکھیں ہم آپ کے اللہ کو نہ دیکھیں تب تک ہم اس پر ایمان نہیں لائیں گے بلکل کٹر فیصلہ کہ جب تک ہم اللہ کنہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کنہ دیکھیں ہم اس پر امان نہیں لائیں اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی ان کو سمجھانے کے لئے مسجد کوئی اور راہ نہیں ہے لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ستر افراد کو جو ہے منتحب کیا اور حضرت ان کے سامنے ان کی موجودگی میں تاکہ اللہ تعالیٰ سے باقیدہ یہ وحی لینا چاہتے تھے اللہ تعالیٰ سے یہ جواب لینا چاہتے تھے اور لوگ کوئی سمجھانا چاہتے تھے دیکھیں اللہ کی رویت اصلاح ممکن نہیں ہے یعنی حضرت موسیٰ کے کہنے پر یہ لوگ یقین نہیں کر رہے تھے اللہ تعالیٰ کے بارے بار بار سمجھائے کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ممکن نہیں ہے دیکھائی نہیں دیتا ہے لیکن یہ لوگ آپ کی اس طرح کی باتیں ہمیں قبول نہیں ہیں جب تک آپ کا خدا ہمیں واضح طور پر نظر نہ آئیں تب تک ہم اس پر امان نہیں لائیں گے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سوال کرنا ہے تو یہ اس وجہ سے تھا کہ ان کے قوم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھے بغیر ایمان لانے سے کٹن کر گیا تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بارگام میں ان کی درخواست کو پہنچا کر اور اللہ سے اس کے نفع میں جواب لے کر در حققت ان کو بتانا محصول تھا کہ قوم کو نہیں میں صرف موسیٰ نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ اللہ تعالیٰ خود بھی ارشاد فرماتا ہے کہ اسے دیکھا نہیں جا سکتا ہے جب اس کی قوم نے کہا حضرت موسیٰ کی قوم نے کہا لن نؤمنا لکا حتی نراللہ جہرتا جب تک جہرتا اور واضح اور عاشقارہ طور پر ہم اللہ کو نہ دیکھیں گے ہم ایمان نہیں لائیں گے اسے طرح ایک اور مقام پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات نقل ہوئی ہے جب میعات خداوندی کے لئے منتخب ستر افراد حلاق ہوئے تو فرمایا حضرت موسیٰ نے فرمایا ہمارے درمیان میں سے جو کچھ بے وقوف اور صفیح لوگوں نے جو کچھ کیا ہے اس کی بنا پر ہم سب کو بھی حلاق کریں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو منتخب ستر افراد تھے جب وہ حلاق ہوئے تو حضرت موسیٰ نے کہا ہماری کوئی حرکن نہیں ہے ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا ہے ہم نے جو آپ کے رویت کے حوالے سے بات کیا ہے یا جو یہ گناہ ہے ہم نے نہیں کیا ہماری قوم کے افراد نے اس طرح کے کام کیا تو ان کی وجہ سے کہ آپ ہمیں بھی حلاق کریں گے کہ ہمیں بھی اس سے ان کی وجہ سے ہم حلاق ہو جائیں گے یعنی ہمارا کوئی وصول ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قول نہیں ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خود سے اللہ تعالیٰ سے رویت اور دیدار کی درخواست نہیں کیونکہ قوم کے الفاظ کو حضرت موسیٰ کے قوم کے جو جو مطالبہ تھا جو درخواست تھی افترخواست کو اللہ تعالیٰ کے بارکہ میں پہنچائیں اور وہ بھی اس لیے تاکہ وہ خود ڈرک گئے اللہ تعالیٰ کا جواب سن کر مان جائیں کہ اللہ تعالیٰ کا دکھائی دینا ممکن نہیں ہے پس اب تک کی گفتوگو کو اگر ہم خلاصہ کرنا چاہیں تو کچھ یوں کر سکتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم نے یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ واجب الوجود ہے یہ ہم شروع سے کہتے آئیں کہ اللہ تعالیٰ کا واجب الوجود ہونا ثابت ہے جب اللہ تعالیٰ کا واجب الوجود ہونا ثابت ہے تو اس کا واجب الوجود ہونا اس کے مرئی نہ ہونے کا تخزہ کرتا ہے اللہ واجب الوجود ہے یہی بات کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھا نہیں جا سکتا ہے اللہ واجب الوجود ہے تو اسے دیکھا نہیں جا سکتا اگر وہ اسے دیکھا جائیں اگر اللہ تعالیٰ مرئی ہو تو پھر وہ اللہ تعالیٰ واجب الوجود نہیں رہتا اس حکم مجسمہ اور اشائرہ کے راوہ تمام اقلائے عالم تمام یعنی اکثر اقلائے عالم متفقے سب کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مرئی نہیں ہے سوائے مجسمہ اور اشائرہ کے جو اللہ تعالیٰ کے روئیت کے قائل ہیں مجسمہ کے نزدیک اگر اللہ تعالیٰ کے لئے جسم کے قائل ہوں تو روئیت جائز ہے ورنہ جائز نہیں ہے اگر اللہ تعالیٰ کے جسم و جسمانیت کے قائل ہی نہیں ہے تو پھر نظر بھی نہیں آئے گا اللہ تعالیٰ کو دیکھانے ہاں اگر اللہ تعالیٰ کو آپ جسم کے قائل ہیں پھر اللہ تعالیٰ نظر آتا ہے جبکہ اشائرہ میں مطلقا کہا ہے کہ خواہ اللہ تعالیٰ کا جسم ہے یا نہیں اگر آپ جسم کے قائل ہوتے ہیں تو بھی نظر آسکتا ہے اور اگر آپ اللہ تعالیٰ کو مجرد مانتے ہیں تو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھنا جائز ہے اللہ تعالیٰ کی روئیت مکن معالی فرماتے ہیں اللہ تعالی واجب الوجود ہے واجب الوجود ہونا ہی اس کے روئیت ہونا ہی روئیت کو ملتفی کرتا ہے کیونکہ ہر مرئی شئید مشارنی لئے ہوتا ہے اس کی طرف اشارہ کیا جا سکتا ہے نیس وہ چیز جو دکھائی دیتی ہے وہ یا تو مقابل یا مقابل کے حکم ہونا چاہیے جیسے شیشے کے پس آئینہ جو آکس ہوتا ہے اس کی طرح وہ چیز اگر شیب ہے حکم میں ہے شیب ہے مقابل ہے یا خود مقابل میں تو دیکھ سکتے ہیں ادروائز کسی چیز کو اب دیکھ نہیں سکتے ہیں پس جب یہ سب باتیں اللہ تعالی سے منتفی ہیں اللہ تعالی نہ کسی کے مقابل ہیں نہ کسی مقابل کے حکم میں ہیں نہیں اللہ تعالی کی طرف اشارہ کیا جا سکتا ہے جب یہ کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالی کی روئیت ممکن نہیں اللہ تعالی کی روئیت منتفی ہے اسی طرح اشائرہ میں اللہ تعالیٰ کی روئیت ممکن ہونے پر جو تلیل دی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے روئیت کی درخواست کی اگر روئیت ممکن نہ ہوتی تو اس درخواست روئیت کی درخواست کرنا صحیح نہ تھا حضرت موسیٰ جسے عظیم علی العظم پیغمبر نے درخواست دیا ہے ربیارین یا انظر علی یعنی خدا واندہ مجھے آپ دکھا دیں میں دیکھنا چاہتا ہوں اس کا مطلب ہے کہ دیکھنا ممکن ہے تب ہی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جسے نبی نے درخواست دیا معالی فرماتا ہے یہ درخواست حضرت موسیٰ کی طرف سے نہیں بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی امت کو سمجھانے کے لئے تھا کہ روئیت ممکن نہیں ہے اللہ تعالیٰ اپنے قوم کے سامنے اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتا ہے خدا واندہ مجھے اپنی جھلک دکھا دیں میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس درخواست کے جواب میں جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مجھے دیکھا جانا ممکن نہیں ہے تو سب قوم چونکہ قوم نے مجبور کر دیا تھا کہ جب تک ہم آپ کے خدا کو جہرتا نہ دیکھیں ہم ایمان نہیں لائیں گے تو حضرت موسیٰ مجبور ہو کر یہ سوال کر رہے تھے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے دیکھنا ممکن نہیں ہے تو پھر یہ سسٹم عطل ہو گیا اور یہ ان کا استعلال ختم ہو گیا امن نے کلے لرزم کہہ دیا تھا کہ آپ ہمیں اپنا اللہ نہیں رکھائیں گے ہم ایمان نہیں لائیں گے جس کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی تھی تو یہ درخواست حضرت موسیٰ کی اپنی طرف سے نہیں بلکہ ان کی قوم کی بات کو اللہ کے سامن پہنچا رہے تھے تاکہ اللہ تعالیٰ سے جواب حاصل کر کے ان کو مطمئن کیا جائیں کہ اللہ تعالیٰ کی روئیت ممکن نہیں ہے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ